اسپیشل چنہ چاٹ مسالہ لا جواب زائکیدار چٹ پٹی مسالے دار جو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اسپیشل مسالہ جو آپ ابھی سے بنانے اور پورے رمضان ایزیلی استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سپیشل چنہ چاٹ مسالہ اس کا بہت ہی سپیشل مسالہ بنانا بتاؤں گی جسے آپ ابھی سے بنانے اور رمضان کے پورے مہینے ایزیلی استعمال کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے چنے 250 گرام اور ان کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا اب اس کا جو ہم یہ پانی ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور ہم اس کا پانی چینج کر دیں گے تو تازے پانی میں ہم 1.5 ٹی سپون نمک اور ایک چتائی چمچ ہم اس کے اندر شامل کریں گے کھانے کا میٹا سوڈا یا بیکنگ سوڈا بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک چتائی چمچ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور ان کو ہم اچھے سے بوائل کر لیں گے تو اب دوسری طرف ہم اپنا مسالہ دیار کر لیں گے جس کو ہم نے کچھ ڈرائی روز کرنا ہے مسالہ تو اس میں لال ثابت ملچے شامل کری ہیں میں نے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اجوائن شامل کریں گے 1 ٹی سپون 2 ٹی بل سپون میں نے یہاں ثابت دھنیا شامل کر رہا ہے اور 1 ٹی بل سپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے زیرا اور اس کو ہم نے اچھے سے 4 سے 5 منٹ بھون لینا ہے جب تک بھوننا ہے جب اس میں سے بہت اچھی سے خوشبو آنے لگے تب تک ہم اس کو تھوڑا سا ڈرائی روز کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت ہی اچھے سے ڈرائی روز ہو چکا ہے اب اس کو ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے سے ہم نے پیس لیا ہے بہت زیادہ فائن پاودر نہیں ہے تھوڑا سا دردرہ ہم نے اس کو پیسا ہے تو یہ بہت ہی سپیشل مسالہ ہے آپ ابھی سے اس کو بنا لیں اور پورے رمضان استعمال کریں اور اس مسالے کے اندر میں کچھ شامل کروں گی یہ ہے ہمارے پاس کسی بھی کمپنی کا آپ چارٹ مسالہ شامل کر سکتے ہیں یہ میں نے 2 ٹی بل سپون اس کے اندر شامل کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی 1 ٹی سپون کے قریب نمک اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ بہت ہی سپیشل ہمارا مسالہ بن کے بلکل ریڈی ہے اس کو آپ یہ ٹائٹ جار میں رگ دیں اور پورے مہینے آپ اس کو ایزلی استعمال کریں اچھا آپ صرف چارٹ میں ہی اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ اس کو دہی بڑوں میں بھی بہت ہی ایزلی استعمال کر لیں اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جو ہم نے مسالے بھونے نا اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبدست آتا ہے تو چلیے اب ہم چارٹ کو کس طرح منائیں گے تو یہ زبا جس سے ہمارے انگریڈینٹس ہیں تو یہاں آپ سب بھی دیکھنے والوں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جنب جلدی سے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی تمام مزیدار سی ریسیپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے ہم یہ ریسیپی کس طرح ملائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ملانا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں لے لیے چنے ہمارے چنے بہت اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے زیادہ اچھے سوفٹ بوائل ہوئے تو اسی طرح ہمیں چاہیے سوفٹ اور اسی کے ساتھی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی بوائل آلو اور ایک چھوٹی پیاز لیتی ہم نے اس کو چاپ کر لیا تھا یہ شامل کریں گے اس کے اندر ہری مرچے شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہری مرچے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم میں اس کے اندر شامل کروں گی کٹا ہوا ہرا دھنیا ٹیماٹر شامل کریں گے اس کے بیج میں نے نکال دیئے تھے کیونکہ اس کے اندر بہت پانی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی املی شامل کریں گے ہم نے املی کا پل اور ہمارا پرپیرڈ ہم مسالہ شامل کریں گے جو ہم نے بنا کے رکھا وا ہے تو بہت ہی ایزیلی ہو جاتا ہے بہت ہی ایزیلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بھر جھٹ پٹ سے آپ نے اپنی چارٹ میں اس کو شامل کر دینا ہے اور پانچ منٹ میں آپ کی چارٹ بن کر بلکل ریڈی ہو جاتی ہے تو بس ہمیں ہم نے تمام انگریڈینٹ اپنے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تو زبردہ سی ہم نے اپنی چارٹ کو مکس کر لیا ہے تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو زبردہ سی ہماری مسالے دار چٹخالے دار سپیشل چنہ چارٹ بن کر بلکل ریڈی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل پڑھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اب تک کیلئے اتنا ہی بہت ہی مزدار سی ریسیپیز لے کر پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ